ایک بڑی خبر اس وقت کی کانگریس سرکار کرناٹک کی جس نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کرناٹک میں پیٹرول تین روپے پرتی لیٹر اور ڈیزل سالے تین روپے پرتی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے کرناٹک کی کانگریس سرکار کا یہ ایک بڑا فیصلہ ہے پٹرول ڈیزل کی قیمتوں پر جس میں پٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ کرناٹک کی کانگریس سرکار نے کیا ہے اور اب جو خبر آ رہی ہے پٹرول کی قیمت تین روپے پرتی لیٹر کرناٹک میں بڑھا دی گئی ہے ڈیزل کی قیمت ساڑھے تین روپے پرتی لیٹر اور بڑھانے کا فیصلہ کرناٹک سرکار نے کیا ہے کرناٹک میں ایک بڑا فیصلہ کانگریس سرکار کی اور سے جہاں پر ڈیزل اور پٹرول کے قیمت بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تقریباً نبی روپے باسٹھ فیصلے پٹرول کے قیمت ہے کرناٹک میں جو کی اب بڑھ کر کے اور زیادہ ہو جائے گی پٹرول کے قیمت تین روپے پرتی لیٹر بڑھایا گیا ہے رونی سوائیم ہمارے ساتھ اس وقت سیدھے فون لائن پر موجود ہیں رونی کس طرح کا یہ فیصلہ آخر کیوں کیا گیا ہے یہ بہت چیزی سیدھے بات ہے کہ یہاں پر جو پانچ گیارنٹیز کے ساتھ کانگریس جو جیت کے آئے تھی پچھلی الیکشن میں جو اسمبلی الیکشن میں اس گیارنٹیز جب انہوں نے لوگوں کو بولا تھا کہ وہ دے دیں گے تب ان کے پاس سرکار کے پاس پیسے نہیں تھے اور انہوں نے گیارنٹیز کے آدھار پر وہ سرکار بنا چکے ہیں اور حالانکہ یہ لوگصبہ الیکشنز میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ پورے گیارنٹیز لوگوں کو دیں گے اس کی بینیفیٹ دیں گے اور لوگصبہ کے آس پاس جب الیکشن ہو رہی تھی کرناٹک میں اس وقت چھ مہینے کے اریز ساتھ ساتھ اٹھا کے انہوں نے لوگوں کو پیسے ڈائریکٹ بینیفیٹ ٹرانچر ڈی بیٹی میں دے دیئے تھے اس کے ساتھ سرکار کے پاس پیسے کم پڑ گئے تھے اور ایکسائز بھی انہوں نے بڑھایا تھا ایسے ہی انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کے بھی ریٹ بڑھایا ہے تاکہ یہ وہ بھاگیاز جو کہتے ہیں یا یہ جو سکیم سے اسے یہ جو پیسے جنریٹ ہوتے ہیں اس کو وہ سکیمز کو چلا سکے کیونکہ سارے جو سکیمز ہیں یہ سارے ڈائریکٹ بینیفیٹ ٹرانسور مینے ان کے لوگوں کے اکاؤنٹ پر ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں پر جب سرکار کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ نہیں کر پاتے اور ان کو یہ ڈر ہے کہ اس کے آدھار پر اگر انتی اوپر وہ جو اشواد لوگوں نے رکھا تھا وہ چلا نہ جائے شکریہ رہے جو سرکار کے پاس پیسے نہیں ہوتے